ویمن چیمبر آف کامرس لاہور نے ایک ویبنار ارینج کیا ہے جو کہ سائبر لاس سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں آج جو ہمارے پاس گیس پیکر ہیں پریزیڈنٹ سائبر لیگ الام علماظ علی جویندہ صاحب یہ سپیسیفکلی سائبر لاس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشیوز ہیں اس پر اڈریس کریں گے اور جتنی بھی ویمن جو آن لین بزنسز کرنے چاہ رہی ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ سائبر لاس سے ریلیٹڈ کیا کیا ایشیوز ہیں اور ان کی اگینسٹ ہمارے پاس ریمیڈیز کیا ہیں آور ٹو لبنا بہیاد وومن چیمیر آف کامرس لاہور ان میں بہت سکم ایسی لاؤ فرمس ہیں جو کہ سائبر لاس سے رہے ہیں وہ ایک بھی ایک بھٹی ہے آرماس اس لیٹڈیز ہے آرماس اس جسٹ وان ٹی وی جس کے آج جو ہے وہ ملینوں طرح تک سبسکرائیب ہوسکے ہیں کیونکہ اللہ کسی کی کو جو ہے وہ کہہ جاتا ہے کہ اس لیٹڈیز کی اس لیٹڈیریکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ آرماس ایسے تم دیکھلے آرماس ایسے تکرینیز کے ساتھ رہے ہیں but i'll just stick to today's topic and overview so thank you very much once again and it's a great honor to let the members of women's chamber know about the very important topic which is cyber laws and it has become more important in this current pandemic before i give some information about the laws and all that that kameran کی موجودگی میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پہ women rights کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور ان کے rights کی violation کے حوالے سے بات ہوتی ہے یہ بہت important ہے کہ جو FIA لاہور کا NR3 center ہے جس کے اندر pending application جو ہیں وہ کچھ 12000 کے قریب ہیں majority of these applications are from the women actually ان کی harassment ہے ان کے ساتھ frauds جو online ہوئے ہیں اور یہ جو level of complaints ہے that has risen to 12 fold like 1200% یہ زیادہ ہوئے ہیں پچھلے چھے ماہ میں اور اگر اس کی طرف توجہ نہ دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ جو بہت بڑی ایک آواز اٹھے گی وہ اس طرف آئے گی کہ خواتین کو cyber laws کے حوالے سے relief نہیں مل پا رہا ان کی اپنی limitations ہیں they cannot really visit FIA center اور جو online complaints ہیں they all keep putting up those complaints but there is a little zero relief in fact I would say and this is one area جو کامران شاید آپ کو women rights کے حوالے سے highlight کرنے کی ضرورت ہے اور focus کرنے کی ضرورت ہے now under the current circumstances سب کچھ online چلا گیا ہمارے بزنس جو ہیں وہ online چلے گے بائن سائلنگ جو ہے اس کا روجان جو ہے وہ online ہے لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں cyber laws میں کہاں کہاں alert رہنا ہے کیا کیا ہمیں relief مل سکتا ہے اگر ہم کسی جگہ پہ victim ہوتے ہیں اور جو بہت important information ہے جس پہ ہم سب کو قانون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کو قانون کی information نہیں تھی you are supposed to be knowledgeable لیکن some or other اگر نہیں ہیں تو I believe this is very important کہ جو basic چیزیں ہیں ان کو میں highlight کروں سب سے important چیز جو ہم سب جو business کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ جب ہم اپنے employees اپنے دفتر میں رکھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک چھوٹا سا contract agreement ان کے ساتھ یہ بھی sign کر لیں کہ جو آپ کا data آپ کے office میں موجود ہے this is very precious this is like جو آپ کے business secret ہیں آپ کے جو accounts کے secrets ہیں یہ آپ کے office سے باہر نہیں جانے چاہیے اور کوئی بھی بندہ with dishonest intent اگر آپ کے کسی computer کو access کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کے data کو access کرنے کی کوشش کرتا ہے تو trust me this is a crime اور یہ اس کی تین ماہ کی سزا ہے اگر آپ پر یہ ثابت کر سکیں کہ اس نے جو آپ کا data access کیا آپ کے office کے imply نے یا اس نے آپ کا computer یا mobile access کرنے کی کوشش کی اور اس کی intentions ٹھیک نہیں تھی تو this straight way create a kind of situation جہاں پہ اس کو تین ماہ کی سزا ہو سکتی ہے فردر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے computer سے کوئی بندہ آپ کا data آپ کی مرضی کے بغیر copy کرتا ہے یا اس کو delete کرتا ہے this again is a very serious crime جس کی سزا ایک سال ہے اور اگر کوئی بندہ آپ کا data alter کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے like آپ کے آپ کے software ہیں آپ کا web page ہے بشمار sensitive information آپ کے آپ کے computers میں موجود ہوتی ہے آپ کے accounts ہیں اور it is very easy for somebody just to get in there because they have got that access and with the dishonest intent they alter that they delete that they suppress the data and all that this again is a very serious crime جس کی سزا پانچ سال تک ہو سکتی ہے تو اگر آپ نے ایک information create کرنے کے لیے پہلے اس سے ایک contract یا agreement sign کر لی ہے جس پہ یہ کم از کم تین چیزیں آپ collaborate کریں کہ اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کل کو ہم آپ کو کوٹ میں لے جا سکتے ہیں اور اس کے بڑے serious consequences ہیں یہ ایک بات ہم سب کو پتا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو cyber laws ہیں prevention of electronic crime act ہے وہ بڑا comprehensive ہے جہاں پہ جو online frauds ہو رہے ہیں اس کے اندر اس کو elaborate کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے online forgery جو ہے یہ بڑی important area ہے اور significant area ہے جس کو ہمیں highlight کرنے کی ضرورت ہے online forgery کیا ہے آپ کا کوئی contract ہے agreement ہے اس کو کسی جگہ پہ آپ نے sign کیا ہے تو کوئی شخص اس کے content جو ہیں ان کو change کر کے superimpose کر کے misrepresent کرے like آپ کی organization کی طرف سے وہ آپ نے آپ کو authorized person declare کر لے ان documents میں اور اس کی base پہ وہ کسی اور کو entice کرے negotiate کرنے کی کوشش کرے آپ کے online signature جو ہیں وہ غلطی جو authorized وہ نہیں ہے وہ بنا کے آپ کے بہا پہ لوگوں کو پاسان کرے یا کوئی ایسی چیز forgery online جس میں وہ buying selling میں involve ہوتا ہے آپ کے بہا پہ جو کہ وہ authorized اس کا نہیں ہے تو اس کو ہم online fraud کے ذمہ میں لے کے آتے ہیں اور اس کی بڑی serious سزا ہے تین سال سزا ہے اس کی جس میں ہم ہر کوئی وہ جو آپ کا employee ہے یا نہیں ہے یا impersonate کر کے آپ کا employee بن کے وہ یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو there are serious consequences for that ایک جو بہت important ہے جو کہ آج کل کے دور میں بہت relevant ہے جہاں پہ we are buying and selling things online actually اور بہت زیادہ trade جو ہے اس کا روجان online ہو گیا ہے this is we call it like online electronic frauds کے ذمہ میں سے لے کے آتے ہیں جو کہ purely business کو deal کرتا ہے section 14 ہے prevention of electronic crime act کا جسے آپ کبھی خود بھی بے شک پڑنا چاہیں تو this is going to help you to understand exactly کہ اس کے ذمہ میں کیا کیا آتا ہے now جب بھی آپ کوئی چیز بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو یاد رکھیں کہ this is very important کہ ہم buyer اور seller کے بارے میں due diligence کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اپنا web page create کرے facebook پہ اپنا account بنائے یا instagram and you just start buying and selling because the product look very attractive to you or the notion is good and all that every single day we receive dozens of complaints where somebody they bought something and they ended up with a very poor and the bad quality or somebody received the money and they disappeared because وہ account انہوں نے ختم کر دیا وہ number چونہ دیا وہ موجود نہیں تھے so due diligence is very important آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے دوستوں میں سے کسی نے اس سے کچھ خریدا یا بیچا ہے یا do they have a physical address is it just a virtual they just came and they created a web page or the facebook page or something and they started buying and selling never risk yourself with those people جن کو آپ verify نہیں کر سکتے this is very important for you لیکن اگر ہو جائے تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ again FIA کا ایک NR3C center ہے جہاں پہ آپ کو you need to put up a complaint جس میں unfortunately جس میں کامران صاحب کو بتا رہا تھا جو backlog ہے وہ بہت بڑے اور شاید immediate relief نہ مل سکے لیکن اس کا حال مجھے آپ کو ضرور بتانے ہیں کہ کیا ہے وہاں پہ you need to put up a complaint اگر تو direct number آپ کا موجود ہے اور physical address موجود ہے تو بہت easy ہے FIA under this particular section straight way it's a cognizable offense ان کو پکڑ سکتا ہے ان کو پہنچ سکتا ان تک پہنچ کے ان کو بلا کے کہ یہ product آپ نے جو display کی جو آپ نے promise کی جس کی description آپ نے دی یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے اس buyer سے buyer کو dispatch کی لہٰذا you have committed a serious crime to that actually لیکن اگر نہیں ہے تو آپ نے facebook پہ ہی ایک page بنایا ہوا ہے یا web page پہ تو اس کا ایک لمبا procedure ہے کہ اس کی identity کو جاننے کے لیے ہم court سے regulatory orders لیتے ہیں facebook authorities کو بیجتے ہیں وہ پھر privacy rules کو دیکھتے ہوئے اس کا IP address سمیں دیتے ہیں تو it is much better to buy and sell and trade with those people جہاں پہ آپ دیکھ سکیں کہ ان کے کچھ physical addresses موجود ہیں اور وہ genuine ہیں call them if possible کسی طریقے سے اس کا physical address تو اس کو verify کر لیں تو this is going to help لیکن اگر یہ نہیں ہے تو then obviously آپ کے پاس choice یہ ہے کہ if you have become a victim to go to FIA FIA میں جس طرح میں نے بتایا اور Madam President آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کا initiative لینا بہت ضروری ہے randomly جب بھی کوئی crime ہوتا ہے اور ہم لوگ اس کے victim ہوتے ہیں تو وہی either they have got a portal online complaints دیتے ہیں وہاں پہ بجواتے ہیں لیکن وہاں پہ relief کہ اس کو ملتا ہے جس کی کوئی سفارش ہے I mean they have got a limited staff 10-12 لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جو daily complaints کا influx ہے وہ ہزاروں میں ہے ایک دن میں میں نے سرپائز کی وجہ نے بتایا کہ ایک دن ایک ہزار کوئی 12 کے creep complaints تک موجود محصول ہوئیں it's a very difficult to in fact handle all these complaints آپ کے فورم سے ایک liaison officer ہونا چاہیے جو DG FIA سے ملے کہ جو chamber کی جو business خواتین کام کر رہی ہیں جن کا at risk بہت ساری چیزیں ہیں ان کی complaints کو priority میں کوئی ایک بندہ ڈیل کرے FIA کا it is much better instead can you just randomly send them the complaints اور وہ اس backlog کی نظر ہو جائیں جہاں پہ کوئی relief نہیں مل رہا have somebody liaison officer on your end and then on a FIA جہاں پہ لوگ جو complaints ہیں وہ بیچیں اس کا number آپ کو بیچیں اور آپ کے لوگ اس کو follow up دیں جب تک لوگوں کو relief نہیں ملے گا آپ کا online buying اور selling پہ trust ختم ہوتا جائے گا لوگ بہت زیادہ victimize ہونا شروع ہو گیا جس طرح میں نے بتایا بارہ گونہ crimes زیادہ ہو گیا ہیں the number of the criminals like it is beyond somebody's imagination the way they are operating here in پاکستان it look like a free world for them actually because ان تک law and order agencies نہیں پہنچ پاتی کوئی ایک ہزار میں سے ایک بندہ ہم پکڑ کے دکھا دیتے ہیں کہ اوکے سائبر اور this is going to be a very serious issue ڈان در میں ابھی warn کر رہا ہوں کہ اگلے چھ ماہ میں یہ بہت بڑا اس کا سنامی آنے والا ہے we need to be prepared لیکن اگر ہم خود اتیاد کریں اس سے پہلے کہ ہم victim بننے کے بعد قانون کی طرف relief کی طرف دیکھیں we be very careful with ourselves last چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خواتین میں خواتین کو خاص طور پہ educate کریں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طریقے سے آپ کو بچنا ہے ان predators سے جو کہ ہر دوسری جگہ پہ آپ کو blackmail کرنے کے لئے موجود ہیں I'll be available whenever you desire this is very important area very close to my heart because ہم لبنا ہر روز بشمار بچیاں ہمیں approach کرتی ہیں جن کی complaints دیکھ دل دکھتا ہے I mean there is no relief to them ہم اپنے ان پہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور lastly میں ڈاکٹر زرکا کی طرح کوئی discount offer تو نہیں دے سکتا لیکن absolutely free of cost services جو لوگ ہمیں پوچھنا چاہیں پہ بتائیں یہاں پہ بتائیں ہم ان کو کام اس کام بتا سکتے گائید کر سکتے کہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے always there for them thank you very much these are very useful tips and you have a lot of questions coming up and one of the questions is could we get written info on cyber law send to us that is mostly required سب سے پہلے تو آپ اپنی پروڈکس کو this is the time جہاں پہ ہمیں trademark copyrights کو بھی synthesize کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی products جو آپ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ online جا رہے ہیں اور اچھی products کو copy کرتے ہیں تو first of all trademark and copyrights is very important you go there secondly جو اس start میں ہوتے ہیں کہ آپ کا event اس کو hack کریں like آپ کہ یہ webinar جو ہے وہ مجھے پتا چلا کہ جو IP کے ڈیریکٹر تھے ریزوان صاحب جب وہ کر رہے تھے تو اس کو انہوں نے hack کر لیا there is no hard and fast rule cancels the meeting and then re invite people so this was very important جی that's right actually اور ہیشہ یاد رکھیں کہ یہ تکنولوجی ایکسپرٹ اور ہیکرز کے درمیان ایک ریس چال رہی ہے کہ بعض کات وہ دو قدم آپ سے آگے نکل جاتے ہیں اور بعض کات تکنولوجی اس کو کونٹر کر لیتی ہے لیکن جب بھی آپ کوشش کریں آپ یہ انشور کریں کہ آپ آپ کا جو ویب پیج ہے اس کو کسی اچھے سسٹم آپ سے بنائیں آپ کے پاس ایک تکنولوجی کا بندہ ضرور آپ کے پینل پہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کو کانٹینیوز لی اس پہ گائیڈ کر سکے لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ اس کو بالکل پروف بنا سکتے ہیں تو this is very difficult سکتے صرف علیہ وسلم بھی چیز کا حیث میں آتی ہے کہ جب ویبسائٹ کا آپ سے جو ہے بناتے ہیں تو کبھی لوگ اس کے پکیش جاتے ہیں that means کہ وہ ویبسائٹ دو سرسے کے بعد آپ جب آپ ادر وہاں پر آپ ان کو جو ہے وہ فلکٹ کرتے ہیں تو وہ بجائے اس ویبسائٹ کے بھی اور ہی آپ کو لے کے جاتے ہیں اور آپ پر سارے جو ایک سرسپ ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہماری قوضیم کو آپ یہ بتائیے کہ اس کے لئے وہ کیا ہم کیا کر سکتے ہیں لبنا یہ بڑا امپورڈنٹ کوئیسٹن ہے یہ بڑا انہوں نے زبردست کوئیسٹن پوچھا اور ہمیں ہر روز لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم یوشلی اپنی ویب پیج ایسے لوگوں سے بنواتے ہیں جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ they are my professionals actually چونکہ وہ سستا کام کر دیتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ویب پیج پہ ہماری چونکہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی تو جب ہم نے کوئی آٹریشن کرنا ہوتا ہے چینج کرنی ہوتی ہے تو اس کی ایکسس بسکلی ان کے پاس ہوتا ہے اچھا پھر وہ آپ کو کسی سٹیٹ پہ آکے بلیک میل کرتے ہیں منپلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ پیسے چاہیے ہیں اور جہاں کہیں آپ کا ان کے ساتھ تھوڑا سا کانفلیکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کی ویب پیج کو بلوک کر دیتے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں اور آپ کا وہ سارے کا سارا ڈیٹا دسپیر ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی کمپلینٹ ہے ہمارے یہاں پہ دیکھیں جب آپ جو ویب پیج آپ کی مرضی کے مطابق نہ بنانا یہ ایک کانٹریکچول اوبلیگیشن سے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ اس میں آتا ہے لیکن سائبر لاوز آپ کو یہ ضرور پروٹیکشن دیتے ہیں کہ جب آپ کی ویب پیج بن گئی وہ آپ کی پروپٹی ہے اس کے اندر ڈیٹا آپ کا اگین آپ کی پروپٹی ہے کسی شخص کو یہ رائٹ نہیں ہے وہ ویب پیج بنانے والا ہو یا کوئی اور ہو کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی پروپٹی کو ڈیمیج کریں اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کریں یا اس کی اقسیس آپ کو نہ دیں چونکہ یہ بیشمار لوگ کرتے یہ ہیں کہ آپ کی ویب پیج کو ایدھر they take up the ownership they delete the ڈیٹا اور پھر اس کے بعد آپ کو blackmailing شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا چونکہ سب کچھ اس ویب پیج بھی ہوتا ہے آپ نے اس کو مارکٹ کیا ہوتا ہے لوگوں تک پہنچا ہوتا ہے یہ وہ بات تھی جو کہ at the beginning of the session میں نے یہ کہی تھی کہ please ایک چھوٹا سا agreement اور کانٹریکٹ جو ہے وہ please لکھائیں اور ان سے sign کریں کہ اگر کسی stage پہ جو آپ کی یہ property ہے اس کو وہ manipulate کریں گے تو آپ directly ان کو cyber laws کے تحت سو کر سکتی ہیں cyber laws prevention of electronic crime act کی پہلی تین clauses specifically یہ چیز کو deal کرتی ہیں کہ کوئی بندہ اگر آپ کو blackmail کرتے ہیں آپ کی ویب پیج بنانے کے بعد آپ کو اس کی access نہیں دیتا یا اس کو غلط طریقے سے distort کرتے ہیں تو there are very serious consequences for that person it's just only to put up that application in FIA اور جس طرح میں نے کہا کہ please اگر آپ تھوڑا سا اپنا lize on کر لیں تو یہ وہ crime ہے جس میں دو دو تین تین دن کے اندر لوگ پکڑے جائیں گے اور شاید ہفتے کے اندر سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں شاید ہفتے کے اندر شاید ہوں تو میں پھ formalised جی جی جو harassment ہے اس میں cyber laws کے اندر بڑا specifically we call it the crime against the dignity of a natural person and crime against the modesty of a natural person جب بھی کوئی فیس بک پہ آپ کو harass کرتا ہے آپ کی pictures کو superimpose کرتا ہے آپ کو آپ کی cyber stalking کرتا ہے یہ سب بہت serious crimes ہیں آپ کے پاس اس کا اگر screenshot موجود ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم with the help of those screenshots FIA میں ایک complaint put up کرتے ہیں اور FIA facebook authority سے اس کا IP address منگواتا ہے اس IP address سے it is very important لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے fake ID بنا لی ہے اس پہ تصفیر کسی اور کی لگا لی ہے تو وہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے یاد رکھیں کہ IP address جس سے آپ login ہوتے ہیں وہ آپ کی سب سے بڑی پہچان ہے اور جب ہم اس طرح کی complaint via FIA facebook تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں اس کا IP address آ جاتا ہے تو we reach to that person within no time so it is not very difficult we just need to take initiate ان لوگوں کو court میں لے جانے کی ضرورت ہے putting up a complaint is the first step جو آپ کو harassment کی گئی اس کا data save کرنا بڑا ضروری ہے اس کا IP address جو آپ کے پاس آپ کے computer میں آ رہا ہے اس کو save کرنا بڑا ضروری ہے تو یہ چاندک چیزیں ہمارے پاس مجود ہیں تو these are the important ingredients to put up that cyber complaint and then to proceed with that Thank you very much موسیقی